افغانستان لڑتا رہا اتنے ٹوٹے ہوئے طالبان جو ہیں وہ دس دن میں پورے افغانستان پر کس طرح سے قابض ہو گئے اور طالبان جب افغانستان پر آ چکے ہیں تو اس کے بعد کیا طالبان جو ہیں وہ افغانستان کی گورننس سسٹم اس کی بیروکریسی اس کی ملٹری اور اس کو ایزا ریاست رن کرنے کی پوزیشن میں ہیں کیا وہ اس کو رن کر سکتے بھی ہیں یا نہیں کر سکتے ان کی جو کپیسٹی ہے اس پر بھی بہت سے سوالات ہیں اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کہ جو طالبان کا موجودہ سیٹ اپ ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ طالبان کو اگلے آنے والے دنوں میں پوری دنیا سے ریکنائز کروا سکے گا یا نہیں یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب شاید آپ بھی جانا چاہتے تھے اور کوشش ہم نے یہ کی کہ ان تمام چیزوں پر حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں پہلی صورتحال پہلا سوال کہ کس طرح طالبان جو ہے وہ دس دن کے اندر پورے افغانستان کے اوپر قابض ہو گئے جبکہ امریکن صدر بائیڈن جولائے میں یہ بیان دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کابل کی سیکیورٹی اور کابل پر اگر حملے کی بات کی جائے اور اگر یہ نوبت کبھی آئی تو انہوں نے اس کو ایک بڑے فخریہ ڈینائل کے ساتھ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کابل جو ہے وہ امریکن فورسز کے کنٹرول میں ہے افغان فورسز اتنی ایکیویپڈ ہیں کہ وہ اپنا دفاع کر سکتی ہیں اور طالبان دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے اس سٹیٹمنٹ کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ چھے اگست سے جب پہلا دارالحکومت افغانستان کے اندر فتح ہوا اور طالبان نے اس پر اپنا کنٹرول لیا تو چھے اگست سے لے کر پندرہ اگست کابل فتح ہونے کے دن تک جس دن اصف غنی صاحب افغانستان سے بھاگے تو یہ ایک پوری دنیا کو میسیج ملا کہ صرف دس دن ان بیس سالوں پہ بھاری تھے جن بیس سالوں میں امریکہ نے پورے افغانستان کے اندر دو ٹریلین ڈالر جھونکے یہ پورے بیس سالوں کے اندر امریکن فورسز نے اپنی جدید اسلحے کو پورے افغانستان کی فورسز کو اس سے لیس کیا ان کی ٹریننگز کروائیں ان کے انٹیلیجنس شیئرنگ جو کپیسٹیز ہیں ان کی وہ بیلڈ کی پورے افغانستان کے اندر ایک سٹرٹیجک اور سیکیورٹی نیٹورک جو ہے وہ بھی وہاں پہ لگایا اور اس کے بعد پھر دنیا کے ساتھ معاہدے ہوئے ٹرکی جیسا ملک جو ہے وہ کابل کی سیکیورٹی کے ذمہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے افغانستان کے اندر ڈرونز کے ساتھ اور بہت سی سر ویلینز کے ساتھ اور بہت ساری ایکوپنٹ کے ساتھ پورے افغانستان کو کنٹرول کرنے کے دعوے کیا جاتے رہے لیکن صرف دس دن لگے پورے طالبان کو پورے افغانستان پر قبضہ لینے کے لیے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی رائے آما یا جب بھی عوام یا جب بھی پبلک آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے تو آپ کی کوئی بھی تھیری آپ کی کوئی بھی اپروچ ان کے اوپر اپلائے نہیں ہوتی ہے تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے جب افغانستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں اور وہ اپنی سرزمین کو واپس لینا چاہتے تھے اور اپنی سرزمین پر کسی بھی فورنر کا قبضہ جو ہے افغانستان نے کبھی نہیں ہونے دیا تاریخ گواہ ہے اگر ہم انگلو افغانستان وارز کی بات کریں جو کہ اٹھارویں صدی میں تین دفعہ افغانستان پر انگلینڈ نے قبضہ کرنے کوشش کی ان پر انٹرود کرنے کوشش کی میں سے اس تزبزو وز سفرہ تفریح میں نکلا ہے تو یہ پانچ جنگیں بنتی ہیں جو تاریخ اس وقت نون ہسٹری میں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغانستان آج تو کوئی فتح نہیں کر سکا اب بات یہ کہ افغانستان میں جو آئے ہوئے فورنر تھے اور جنہوں نے سپورٹ کیا افغانستان کے اندر حامد کرزئی ہے اس کے ساتھ جو پرو یو ایس سیٹ اپ تھا جنہوں نے یو ایس کے ساتھ ایک منافق آنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی قوم کے اوپر یو ایس کے تسلط کو نافذ کیا تھا یہ وہی لوگ تھے جن کی کوشش تھی کہ صرف ایک عارض اقتدار کے مزے لوٹ لیں اور وہاں سے پیسہ اور اقتدار کی باقی چیزیں لوٹ لیں لیکن جو افغانی پیپل ہیں اگر آپ ان کی رائے لکھیں تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر صرف افغانی حکومتیں ہی ہمارے اوپر رہیں اور وہ ایک پراپر منڈیٹ کے ساتھ پراپر ڈیموکرسی کے ساتھ یا اپنے کسی بھی سیاسی نظام کے ساتھ اپنے ملک کو گون کریں اب جب طالبان نے یہ بات کہی کہ وہ قابل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو جس جس علاقے کی طرف طالبان موو ہوئے طالبان ابھی شہروں میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں طالبان کو ویلکم کر رہے تھے یہ وہ طالبان کی انٹریوزن تھی یہ وہ طالبان کا قبضے کی سٹوری ہے سامنا ہوا کہ آگے سے افغان فورسز نے ان پر شیلنگ کی کوشش کی جیسے ہی ایسا ہوا تو افغانستان کی جو لوگ ہیں گھروں سے نکلے اور انہوں نے افغان فورسز پر پتھراؤ کیا جو اس بات کی نشاندہ ہی تھا کہ لوگ بھی افغان طالبان کو واپس اپنے قدار میں آنا دینا چاہتے ہیں اور وہ بھی بیس سال سے اس لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کوئی افغانی ہی آئے اور ان کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہی اس علاقے پر قبضہ کر لے یہ بات اور کہ اب افغانستان میں طالبان آنے کے بعد کیا ہوگا اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو طالبان کی لینڈ ہے وہ طالبان واپس لے چکے ہیں اور دس دن بھی شاید زیادہ ہیں ورنہ جس دن طالبان نے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ طالبان واپس اپنی لینڈ پہ آ رہے ہیں یہ دن اسی دن ہی فتح ہو گیا تھا تو بہت زیادہ کیلکولیشنز لگانا کہ اگر آپ کسی علاقے پر چڑ دوڑیں یا کسی ملک کو اپنے قبضہ کرنا ہو تو اس کے لئے کتنے سال چاہیے نہیں اگر عوام یا اس کے رہنے والے باسی ایسا نہیں چاہتے تو پھر ویتنام کے اندر جو ہوا امریکہ کو ہیلیکاپٹر کیوں لگانا پڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ویتنام پپل نے ان کو ویلکم نہیں کیا تھا اور یہی حال افغانستان کے اندر ہوا تو یہ سوال ہر شخص کے دماغ میں بنتا بھی ہے اور شاید اس سوال کی وجہ ہمارا طالبان کو کے بارے میں ایک غلط رائے جو ہم نے قائم کر لی ہوئی ہے یہ وہ رائے ہے جو ہمیں یہ سوال بار بار جنریٹ کر رہی ہے کہ طالبان شاید اس ملک کو گورن نہیں کر سکیں گے اب پہلی بات اگر طالبان کے موجودہ سیٹ اپ کی بات کی جائے تو یہ وہی طالبان ہیں جو کسی بھی اور اس سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں کہ کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو صفارتی معاملات ہیں ان کو چلانے کی سمجھ ہونی چاہیے ان کی جو سیاسی یعنی ان کی جو پلٹیکل اپروچ ہے چیزوں کے حوالے سے وہ اچھی ہونی چاہیے ان کا جو دیفنس ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے طالبان نے اپنی ان تینوں چیزوں میں پلٹیکلی ڈیفنس اور ڈپلومیٹک ایشوز کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے یہ وہی طالبان ہیں جن کو امریکہ نے دوہزار ایک میں نکالا تھا اور اب دوہزار آٹھ میں انہی طالبان کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی پلٹیکلی امریکہ نے قطر میں بیٹھ کر معاہدہ کیا ہے یہ وہی طالبان ہیں جو پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک چاہے وہ رشیا ہو چاہے وہ روس ہو چاہے وہ یو ایس ہو چاہے وہ یورپی یونین کے بڑے ممالک ہو چاہے وہ یونیٹی نیشن کی سیکیورٹی کانسل ہو جہاں پر ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے جہاں پر ان کے ساتھ قطر میں بیٹھ کر افغان پیس پروسس پر بات کی گئی ہے انہی کے ساتھ نگوسیشنز کی گئی ہیں قطر میں بیٹھ کر انہی کے لوگوں کو جیلوں سے چھوڑایا گیا تو اگر ان کی ہم پولیٹیکل کپیسٹی کی بات کریں یا سفارتکاری کی بات کریں تو وہ تو بڑی کلیر ہے کہ وہ جب سے اس جنگ میں ہیں وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ اچھی پولیٹیکل ویل رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ سمجھتے ہیں اور اگر ان کی اس کپیسٹی پر بات کی جائے جیسے بہت سے لوگوں نے آپ نے کچھ دن پہلے کچھ ویڈیوز اور میسیجز اور کچھ میمز دیکھی ہوں گی کہ اگر آپ ڈپٹی کمیشنر بننا چاہتے ہیں تو آپ افغانستان چلے جائیں شاید آپ نے ٹوپی پہنی ہوگی اور آپ نے بڑی سی داری رکھی ہوگی تو شاید آپ ایسے شخص ہوں گے جس کے پاس ڈگری نہیں اور یہی طالبان کا چہرہ آپ کو پتا ہے تو پھر یہ کہا گیا کہ طالبان آئیں اور آکر ڈپٹی کمیشنر بن جائیں ایسا نہیں ہے جو بیروکریسی ہے وہ کسی بھی ملکہ ایک فنکشنل پلر ہے اور وہاں پر وہ پلر آلیڈی اگزیسٹ کرتا ہے جو بیس سالوں سے اور اس سے پہلے سے وہاں پر ایک بیروکریسی موجود تھی اب طالبان انہی بیروکریسی کو گورن کریں گے انہی بیروکریسی کے اوپر اپنی سیاست اپنی حکمت عملی اپنے ڈپلومیٹک ایشیوز جو انہوں نے دنیا سے ڈسکس کیے ہیں وہ اپنے ملک کے اندر بھی اپنی انٹرنل پالیسیز کے ساتھ اس کو اپلائے کر دیں گے تو ان کی گورننس پر سوال کرنا ایک ایک بلکل ایک ایسی بات ہے جیسے ہم کسی بھی جگہ پر یہ سمجھیں کہ شاید کوئی قبائلی لوگ ہیں کوئی نومیڈکس ہیں ایون قبائلی لوگ بھی جو ہیں اگر کئی اپنے علاقے یا اپنے کسی خاص بستی یا قبائلی علاقے سے بلونگ کرتے ہیں جتنا اچھا وہ اپنے علاقے کو سمجھتے ہیں دنیا صرف ان کو لکھ اور پڑ سکتی ہے آپ اگر پاکستان کے قبائلی علاقوں کی بات کریں پاکستان کے نادر علاقوں کی بات کریں تو جو ان کے رسم و رواج ہیں وہ شاید اربن علاقوں میں بیٹھے لوگ کو پسند نہیں ہیں لیکن جو قبائلی لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھیں وہ اپنے رسم و رواج میں بہت زیادہ ہیپی ہیں بہت زیادہ خوش ہیں تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ یورپ میں بیٹھا کوئی شخص پینٹ کوٹ پہن کر ٹائے لگا کر یہ خود ہی فیل کر رہا ہے کہ شاید افغانستان میں عورتوں کا دم گھڑ جائے گا شاید افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں داری رکھنے سے شاید ان کی چہرے کا بگاڑ پیدا ہو جائے گا یہ صرف ایک ایسی سوچ ہے جو یورپ کے اندر موجود ہے اور اس سوچ کو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں لکھتے ہیں اور آپ بھی یہ مان لیتے ہیں کہ ییس ایسا ہوتا ہے لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے یہ سوال خود کیجئے پوچھئے کہ جب آپ اپنے کسی ابائی علاقے میں جاتے ہیں تو کیا آپ وہاں کے رسم و رواج کو زبردستی اپنے اوپر امپوز کرتے ہیں بالکل بھی نہیں جب میں کبھی گاؤں جاتا ہوں شروار کمیز میں وہاں بیٹنا وہاں کے رسم و رواج کو دیکھنا بوڑے بڑوں سے ملنا ہماری بیٹیاں بہنیں اپنی علاقوں میں جا کر انہی رسم و رواج کے اندر انہی پہناووں کے اندر بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں رسم و رواج علاقے کی تریڈیشن علاقے کے معاملات کے ساتھ چلنا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی یورپین آپ کے اور میرے اس پہناوے اور اس مزاج اور اس طریقہ کار کو یوں کریٹر سائز کرے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادی ہو رہی ہے تو پھر شاید ہمیں غلط پڑھایا بھی جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں غلط دکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے تو کسی بھی ملک کسی بھی بستی کسی بھی علاقے کے رہنے والے لوگوں کا تحزیب اور تمدن کو چینج کرنا خدا رہا نہ آپ کی ذمہ داری ہے نہ ہماری ذمہ داری ہے لوگ اپنی تحزیبوں کو اپنے تمدن کو یئر بائی یئر چینج کرتے ہیں یئر بائی یئر سیکھتے ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں وہ ان کی لاج ہوتی ہے وہ ان کی برادری ہوتی ہے وہ ان کا معاملات ہوتے ہیں تو پلیز ہیمنیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر وائلیشنز آف ہیمنز کے اوپر ویمن وائلیشنز کے اوپر اس طرح کے کاسمیٹکس ورڈز کو یوز کر کے عوام یا لوگوں کے اوپر اس طرح کے وار کرنا بند کریں اور کسی بھی ایسی لابی کا حصہ نہ بنیں کہ میں بہت سی بھی فیس بک پر پوست دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ خواتین کے حقوق کی بات کرنے کے نکل آئیں کہ طالبان آگئے ہیں اور خواتین کے حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیا جائیں گے میرا ایک سوال کہ کیا آپ لوگوں نے ان بیس سالوں میں جب وار کرائمز ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر اور خواتین کے ریپس ہوئے بچوں کے ریپس ہوئے پرگنٹ خواتین کو مارا گیا پورے کے پورے علاقے ڈرون اٹیکس سے تباہ کیے گئے اس وقت آپ کی تو کوئی ہمینیٹیرین گراؤنڈز پہ آپ کی خواتین کے لئے کوئی ہمدردی نہیں جاگی میرا یہ سوال سیریا کے اندر عراق کے اندر پیلسٹائن کے اندر کھل عام ہونے والی جو دہشتگردین ممالک نے کی وہاں پتہ ہومن وائلیشن نہیں جاگی تو پلیز کسی انٹرنیشنل لابی کے کسی بھی کانٹیکس کا حصہ بننے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ یہ افغانستان کی لینڈ ہے یہ افغانستان کے لوگ ہیں یہ ان کا کلچر ہے یہ ان کا پہناوا ہے یہ ان کے معاملات ہیں اگر دنیا کو یہ اتنے ہی برے لگ رہے تھے تو دوہا میں ان کو پگڑیوں کے ساتھ اور داریوں کے ساتھ آپ نے کیوں بیٹھنے دیا اگر یہ آپ کو اتنے ہی برے لگتے ہیں تو پھر یونیٹنی نیشن کی اسمبلیوں میں آپ نے ان کو کیوں ڈسکس کیا سو یہ ان کی کلچرل چیزیں ہیں ان کے گورننس میٹرز ان کے اپنے میٹرز ہیں اور اگر میں آپ سے طالبان کا موجودہ سیٹ اپ ڈسکس کروں تو میرے پاس ان کے پوری سٹیکس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ اس وقت حیبت اللہ خونزادہ جو ہیں وہ اس وقت طالبان کو لیڈ کر رہے ہیں اور حیبت اللہ خونزادہ جو ہے افغانستان کے اندر جو انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک درمیان گورنمنٹس رہی ہیں اس وقت بھی ان کے بڑے ڈسینز یعنی ایزا چیف جسٹس یہ ان کو کنسیلر کرتے ہیں ان کے فیصلے کرتے رہے ہیں تھوڑے سے ریجڈ ہیں ریلیجسلی معاملات کو کلوزلی زیادہ سٹونگلی دیکھتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے ایران کے اندر ایک ریجڈیٹی ہے عوام کے فیصلے کرنے کے حوالے سے یا کسی پنشمنٹ دینے کے حوالے سے ویسے ہی ان کے اندر ایک ریجڈیٹی ہے لیکن یہ تھورولی ان کا میٹر ہے آپ کسی کے میٹر کو کسی شخص کے اوپر یا کسی قوم کے اوپر آپ کسی چیز کی پابندی نہیں کر سکتے اسی طرح ملہ عبدالغنی برادر جو کہ اس وقت ان کی قیادت کو سمبھا لیں گے بہت زیادہ سیاسی اپروچ کے مالک ہیں ملٹری چیزوں کو سمجھتے ہیں دفاعی معاملات کو دیکھتے ہیں افغانستان کی ٹیرین سمجھتے ہیں افغانستان میں ہی رہے اور پلے بڑھے اور پاکستان سے بھی کراچی کے مدرسے سے بھی پڑھے ہوئے ہیں سربرا رہے ہیں قطر کے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں اور دوہزار اٹھارہ سے اب تک جتنی نیگوشیشنز امریکہ اور ورلڈ پاورز کے درمیان طالبان کی کروائی ہیں اس کا کریڈٹ ملہ عبدالغنی برادر کو جاتا ہے اس کے بعد ملہ عبدالحکیم ہے جو طالبان کی ٹیم کے دوہا میں قطر رہے ہیں اس کے بعد مولوی محمد یعکوب جو کہ ملہ عمر کے بیٹے ہیں جن کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ بہت زیادہ افغانی معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو یہ جو ایک قیادت ہے یہ وہی قیادت ہے جیسے آپ کے ملک میں پاکستان کے ملک میں بیٹھے اسمبلیوں میں لوگ بہت زیادہ پی ایش ڈیز نہیں ہیں جو اپنے علاقوں کے رسم و رواز چیزوں کو سمجھ کے ان کے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور اپنی لوگوں کی رائیامہ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو پریشانی کیوں ہے اس بات میں ہر شخص کے کہ پتہ نہیں افغانستان میں کوئی آٹ اوف وے کوئی بلو مون سے کوئی چیز آگی ہے جو پتہ نہیں افغانستان کو کیسے گون کرے گی this is their land اور ان کو اس کو گون کرنے کا بالکل رائٹ ہے اور وہ اس کو بہت اچھے سے سنبھال لیں گے جیسے پہلے سنبھال رہے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز تو خیر میں نے آپ سے شیئر کر لی کہ گون کس نے کرنا ہے اب یہ سوال ہے کہ طالبان اگر لوگوں کو مار نہیں رہے تو لوگ پھر بھاگ کیوں رہے ہیں تو پہلی بات یہ کہ جب طالبان کا یہ جو سینٹنس بولا جا رہا ہے کہ طالبان نے تو عام معافی کا اعلان کیا ہے طالبان نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی پولٹیکل سیٹ اپ کو خراب نہیں کریں گے کسی بیوروکرائٹک سیٹ اپ کو خراب نہیں کریں گے کسی فورسز کے شخص کو سزا نہیں دیں گے ہر شخص گومنٹ مشینری میں ویسے ہی کام کرے ہم صرف پولٹیکل سطح پر آئیں اور لوگ کو صحیح سے چلائیں گے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے جس فوٹیج میں ایک جہاز کے ساتھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ وہی بچے ہیں جو دو ہزار دو میں پیدا ہوئے تھے اور ان بچوں نے افغانستان کے اندر وار ہی دیکھی ہے اور اس وار کے بعد انہوں نے وار کی لوریاں ہی سنی ہیں انہوں نے اپنے افغانستان کے حالات کے اندر اس ٹرانسپورٹیشن کو ہی ٹریول ہوتے دیکھا جہاں پر لوگ جو ہیں بسوں پر ایک بس پر دو دو تین تین لوگ سوار ہوتے ہیں وہاں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں تو شاید ان کو بھی کہیں یہ لگا ہوگا کہ جہاز ایک ایسی چیز ہے جس کی چھتوں پر یا پروں پر بیٹھ کے شاید آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور پھر ایک حادثہ بھی ہوا کہ تین لوگ اس سے گرے بھی تو پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے رنوے کے اوپر ایسے لوگوں کو بھاگتے دیکھا ہوگا جو کہ کبھی بھی کسی رنوے پر ایک چڑیا ایک کبوے کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا کہ یہاں سے فلائٹس گزرنی ہیں یہ ایسا کیوں ہوا ایسا اسی لیے ہوا کہ ان لوگوں کے ایک سپوئر کا آپ نے یہ حال کیا ان لوگوں کو بیس سال آپ نے نہیں پڑھنے دیا ان بچوں کو پیدا ہونے کے بعد انہوں نے وارز کو ہی دیکھا یہ بچے ایک ایسا جنریشن گیپ ہیں جو اس پوری دنیا کے سامنے ایک مو چڑاتی تصویر ہیں کہ ان بچوں نے نہ پڑا ہے نہ ان بچوں کے پاس ڈگریز ہیں نہ ان بچوں کے پاس کلڈ لیبر کی طرح وہ معاملات ہیں جو یہ نبھا سکیں اور یہ صورتحال پورے افغانستان کی ہے جس پر ہمیں بحیثیت انسان شرمندہ ہونا چاہیے کہ اس وارگ میں یہ سب کچھ ہم سب نے ہونے دیا دوسری جو تصویر یہی تصویر ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو طالبان سے مرنے کا ڈر ہے اور اس تصویر کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ تصویر شات پورے طالبان آنے کے بعد پورا افغانستان طالبان سکھ ڈر کر ایسے بھاگ رہے تو آپ لوگ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کابل ائرپورٹ کے بناظر ہیں اس کابل ائرپورٹ پر چھ ہزار سے سات ہزار لوگ اس لیے وہاں پہنچے تھے کہ ایک رومر تھی کہ ہر طرف کے شاید طالبان آ گئے ہیں اور پکڑ لیں گے لوگوں تک ذراعہ بلاگ تک یہ بات نہیں کنوے ہو رہی تھی اور نہیں پہنچ رہی تھی کہ شاید طالبان نے امافی کا اعلان کر دیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک رومر کو سن کر یہاں پر پہنچے اور ان کو لگا کہ شاید کابل ائرپورٹ پر بہت سے ایروپلینز جو ہیں وہ لینڈ کر چکے ہیں جو آپ کو وہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں اور ان کے اندر بہت سارے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکنز کو سپورٹ کیا تھا طالبان کے خلاف امریکنز کو سپورٹ کیا تھا اپنی افغان سرزمین کے خلاف ان کو یہ ڈر ہے کہ اب طالبان جب آ جائیں گے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا اور ان میں بہت سارے لوگ ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک مہینہ پہلے پچیس سو افغانی لوگ ایسے ہیں جن کو افغانی زبان اور انگلیس زبان پر عبور ہے وہ ٹرانسلیٹر کا کام کر رہے تھے اور طالبان نے ان کو بھی بہت دفعہ تھریٹ کیا تھا کہ آپ کسی بھی فورن جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ نہ کریں بہرحال طالبان نے ان کے لیے بھی عام آفیقہ اعلان کیا ہے لیکن یہ طالبان پر ٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں اور ظہر ہے ان کے طالبان کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں ہے چھے سے ساتھ ہزار لوگوں کا تیس سے پینتیس اور پچاس لاکھ کے ملکی عبادی کے ساتھ اگر کمپیریزن کرنا چاہتے ایون قطر میں بیٹھی قیادت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو صدر ہیں افغانستان کے ان کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا چاہتے تھے اور انتقال اقتدار پر بات کرنا چاہتے تھے اور یہ بات بڑے خوش اسلوبی سے تیہ کرنا چاہتے تھے لیکن افغان صدر کا اس طرح سے بھاگنا بھی اس ساری صورتحل کو تذبذب کا شکار کر گیا اور ہم اس وقت تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں فیٹ کیا ہوگی تو افغانستان کی فیٹ وہ ہوگی جو افغانستان کے لوگوں نے دکھا دی جو افغانستان کے لوگ مینڈیٹ اور ووٹ کے ساتھ وہاں پر کسی گورنمنٹ کا انتخاب کریں گے اور موسٹ لائکلی طالبان کی گورنمنٹ وہاں بننے جا رہی ہے اور ایک اچھا جو طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ بار بار جوڑا جا رہا ہے کہ وہ بہت ریجڈ ہیں وہ سریعام پھانسیاں دیتے ہیں وہ کپٹل پنشمنٹ دیتے ہیں وہ خواتین کے حقوق کا خیال نہیں کرتے طالبان نے ان تمام جو کلیم ہیں دنیا کی یہ باتیں ہیں اس سے ڈینائے کیا ہے اور کٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو دو ہزار ایک سے پہلے کے طالبان تھے اور جو دو ہزار اکیس کے طالبان ہیں ان میں ایک میجر ڈیفرنس ہے ہم نے غلطیوں سے سیکھا ہے اور ہم دنیا کی جو معاہدے ہیں انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کا خیال کریں گے اور افغانستان کی دھرتی کے لیے اور اس کی پروسپیٹی کے لیے کام کرتے رہیں گے یہ سارے حقائق آپ کے سامنے لکھنا اس لئے ضروری تھا کہ شاید آپ بھی طالبان کے ان ایمیجرز یا طالبان کی ان باتوں یا اس طرح کی حقائق پر چیزوں پر سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں جو شاید رومرز یا ایک پروپیگنڈے کے تحت پلینڈ آپ کے تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں ہمارا کام آپ تک چیزیں صحیح پہنچانا ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حقائق کے بعد چیزیں آپ تک رکھ دیں تاکہ آپ فیصلہ خود کریں اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں ایر ڈیوز